ہیلو فینجل السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میتھ کرنے گے آپ سب لوگ خیر گئے ریل سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مسے دار سے ڈال قدو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور ہم نے اس کو بہت ہی ایزی طریقے سے بنا کر تیار کیا ہے آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اور اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے دو بھڑی سائز کے قدو لے لیا ہے یہاں پہ اور اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی اوپر سے چھل کے اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قدو کا تھیل کو اتارنے کے بعد ہم نے یہاں پہ پانی لے لیا ہے باول میں اور باول میں ہم قدو کی کٹنگ کریں گے پانی ہم نے اس لئے یہاں پہ لیا تھا کہ ہماری قدو جو ہے مکالے نہ ہو تو ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں سپنر مہنریم تو یہاں پہ ہم نے قدو کی کٹنگ کر لیا ہے اب ہم نیکسٹ پروسیس کی طرف چلتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہم نے پہنے لینا ہے پہن میں تھوڑا سا اویل آٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے ایک عدد کٹا ہوا پیاس شامل کر دینا ہے پیاس کو لائٹ پراؤن کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب ادر کلیسن کا پیش شامل کر دینا ہے اور اس کو بھون لیں گے سپنر مہنریم اور اسی کے ساتھ ہم اس میں دو آتر چوکٹ کیوئے ٹماٹر رائٹ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد یہاں بھی ہم اڈپاس سپائیسیز ہیں ون ٹیبل سپون سالٹ آپ اپنے ٹیش کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ریچلی پاوڈر ون ٹیبل سپون سکہ دنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون سیرہ پاوڈر ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون حلدی اینڈ ون ٹیبل سپون دڑا میچ یہ ساری سپائیسیز ہم نے ایڈ کر دینی ہے اور سپائیسیز کو اچھے سے بھون لینا ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا دہی ایڈ کریں گے گرین چیلی سے ایڈ کریں گے دو سے تین عدد کٹ کر کے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون جائے temi toSpa اللہ علیہ وسلم مسالہ کو گرینٹ کر لیا ہے مسالہ کو اچھے بھون دیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کدو دال دینا ہے اورم نےексالے میں اچھے سے بھون دینا ہے مسالہ میں اچھے بھون دینا ہے مسالہ員 تو یہاں پھر ہمارے پاست چنینہ کی دال ہے جس کو ہم نے پہلے سے لینا ہے اور اب ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اور دال کو بھی ہم نے اچھے سے بھون لیتا ہے اب ہم نے اس میں حسبی ضرورت پانی شامل کرنا ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا جلوتری اور جائفل کا پاودر شامل کر دینا ہے اس کو ڈک کے پکا لینا ہے جب تک کہ ہماری دال جلنی جاتی اس پر نار پانیر ہیمٹ ہے ہم چیک کر لیتے ہیں ہماری دال کے لیے ہے کہ نہیں تو یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی دالیں لینی ہے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو ہماری دال پروفیکٹ گل چکی ہے اس پر نار مانیر ہیم اب ہم اس میں قصوری میتھی ایڈ کر رہے ہیں مانٹیبل سپون کے قریب اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم کے نار چیکن کیوب ایڈ کر رہے ہیں ہاں اب ہم دال کو دس سے پندرہ منٹ تک ڈھک کے سلو فلیم پہ پکا لیں گے اس پر نار مانیر ہیم تو یہاں پہ ہماری بہت ہی زبرتس خوشبودار دال اور قدو بن کر ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی زیادہ مزد کے بنے ہیں اور بہت ہی ایزی ویسے ہم نے اس کو بنا کر تیار کیا ہے اب ہم اس کو ڈش اوٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس کو گھر میں ضرور ٹائی کیجئے گا دیسی کی کے ساتھ اس کا مزاہ ڈبل ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی آپ نے مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو اپنے پرنڈ اور پرنڈے ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے ناکہ وہ بھی بہت ہی مزیدار سی دال کا دھوکھ کو انجوائی کر سکیں اور اگر آپ نے چینل پر نہیں ہوئے جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب پر لیں اور پیل آئیکن کے پرنڈ 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 کرنا مت بولے گا اس سے میں نیو ویڈیوز کے نوٹیفیشنز آپ تک جلدی جلدی پہنچ سکیں گے دعا میاں ترکی گا دعا میاں ترکی گا